آگئی ہے اور انشاءاللہ میرا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں رہا میں تو آج پہلی دفعہ سن رہا ہوں کہ یہ کیس یوں تھا اور اتنا رسا ہو گیا اس کو لیکن انشاءاللہ میں ایک کریکشن میں ذرا کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے جناب نے کہا کہ میں ایکٹنگ چیف جسٹس ہو یہ بات شاید معذرت سے ٹھیک نہیں تھی ہمارے چیف جسٹس کاری فائیسہ صاحب سٹرانگ ان ہیلڈی اس فلن کنٹرول اور میں بہت اچھے دوست ہیں اللہ ہم کو بہت زندگی دے اور وہ کنٹرول میں ہیں اور وہ کھوٹ میں ہیں تو میں سین اپیونی ہی ٹھیک ہوں بہت شکریہ اس بات لیکن آپ کو میں نے کہا ذرا کلیرفیکیشن کر دوں آپ نے کہا ایکٹنگ تو ذرا مجھے لگا کہ مناسب نہیں تھا اچھا پھر ٹھیک پھر ٹھیک پھر ٹھیک ایڈوانس چوہاں ایکسلن کہلو پھر تو سارا اردو میں ٹھیک ہے پھر تو انگریزی کی بھی سر رہت نہیں ایکسلنٹ ایمپلیمنٹیشن پہ آنا چاہ رہا تھا کہ یہ پوسیبل نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ایمپلیمنٹ نہ ہو لیکن یہاں آپ کے سامنے ایک مثال بنی ہوئی ہے جس میں پڑی دھیر ہو گئی ہے لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے میں دیکھ رہا ہوں کہ دو آزار چودہ کی ججمنٹ ہے اور اس میں ہی رکارڈ شک کیا ہے جو افیکٹیو دیرنگ ہوئی ہے وہ تھرٹی اتھ نوویمبر ٹو تھازن پویٹی ٹو میں ہوئی ہے ٹویٹی تری میں غلط بنچ کے سامنے لگیا تو نکر دو میمبر ہے لگ نہیں سکتا اور دو آزار چوپیس میں ہم آگے ہیں سو آزار چوپیس میں ہم آگے ہیں سو آزار چوپیس میں ہم آگے ہیں میں پرسنلی آئی اپولوجائز فور دس i will take it up and try to take it further but i want to underline and کیونکہ سب بیٹھے ہیں اور سمجھتے ہوں گے کہ اس طرح ہی شاید judgment implement نہیں ہوتی سپریم کورٹ کی ایسا نہیں ہے سپریم کورٹ کی judgments بالکل implement ہوتی ہیں اور یہی structure ہے آئین کا بھی اور میں تھوڑا سا اس کے بارے میں کہنا چاہوں گا ہے recently بھی ہم نے کہا کہ یہ بات بالکل clear کر لیں کہ یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ سپریم کورٹ کی judgment implement نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا یہ آئین میں یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی اگر ایسا سوچا جائے گا کیونکہ executive institutions کو recognize کرنا ہے کہ ان کے پاس کوئی choice نہیں ہے but to comply with the orders of the supreme court یہ میں نہیں کہہ رہا یہ آئین کہہ رہا ہے آئین کا یہ structure ہے اور یہ authority draw کرتی ہے سپریم کورٹ آئین سے کسی اور document سے نہیں کسی کے پاس choice نہیں ہے کہ وہ بیان کرے کہ ٹھیک نہیں ہے یہ غلط ہے آئین کہتا ہے کہ یہ judgment ہے یہ judgment implement ہونی ہے یہی طریقہ ہے یا پھر change کر دیں سارا structure کچھ اور بنا لیں لیکن جو آئین ہے اس وقت جو آئین کا structure ہے اس کے مطابق تو یہی position ہے اور disregard و delay نہیں کیا جا سکتا کسی verdict کو ورنہ سارا legal system کو آپ گھاڑ کے رکھ دیں گے اس کا سارا balance آپ غراب کر دیں گے آئین کا اور legal system کا اگر آپ اس طرف چل پڑے گے judgment implement نہیں ہونی چاہیے یہ ہو نہیں سکتا یہ separation of powers کے بھی خلاف ہے separation of powers ہمیں کام دیتا ہے executive کو ایک کام دیتا ہے legislature کو ایک کام دیتا ہے جو ہمارا کام ہے ورنہ تو آپ سارا separation of powers کے concept کو بھی totally out of balance کر دیں گے اور یہ core component ہے separation of powers core component ہے democracy کا اور اس کو disturbed نہیں ہونا چاہیے یہ بھی یاد رکھیں کہ جو ہماری decisions ہیں ہم نے سپریم پورٹ میں recently کہا بھی ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو کوئی courtesy ہے کہ آپ نے implement کرنی ہے یا کوئی بھوج ہے آپ پہ لیکن یہ obligation ہے constitutional obligation and you'll have to follow it اور یہ بڑا delicate equilibrium ہے آئین کے اندر اس کی عزت بھی کرنی ضروری ہے obligation ہے ہواری کہ ہم اس balance کو برابر رکھیں اور کسی قسم کا کوئی executive overreach نہیں ہونا چاہیے کسی کے پاس choice نہیں ہے کہ وہ اس کو second guess کرے کہ judgment ٹھیک ہے کہ valid ہے یہ اس کا prerogative بھی نہیں ہے prerogative بھی سپریم کورٹ کا ہے سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا that has to be implemented that is the system of this country that is the constitution of this country کوئی نیا نظام بنانا چاہتے ہیں تو پہلے بنا لیں پھر بات کریں گے اس سلسلے میں moving on سے یہ بالکل واضح ہو گئی بات کہ یہ کچھ duty ہے یہ constitutional duty ہے اور اس کے severe consequences ہیں اگر آپ implement نہیں کریں گے یہ میں اس لی بازے کرنا چاہتا ہوں اس audience کو پی اس جگہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک ججمنٹ ٹھیک جا رہی ہے اور بڑے عرصے سے implement نہیں ہو رہی تو ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ اس ججمنٹ کو بھی ہم دیکھیں گے اور ایک اگر آپ کی طرف منہ ڈرہ سکتے ہیں کچھ رہا ہوں گے ہماری ججمنٹ تو اپنی جگہ اور وہ امپلیمنٹ ہوگی اور دو ڈھائی گھنٹے آپ نے مجھے بابر کرا دیا ہے کہ وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہی وہ تو ہوگی انشاءاللہ اور اس کو آگے لے کے چلتے ہیں لیکن میں بیسے کیونکہ اب یہ موقع ہے مائنورٹی رائٹس کے بارے میں تو میں کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں یہ کہ مائنورٹی رائٹس کو ہم کیسے دیکھ رہے ہیں سبریم کورٹ میں یہ ججز کیسے دیکھ رہے ہیں لیجل سیکٹر کیسے دیکھ رہا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس نائنٹی سکس پوائنٹ تری پرسنٹ مسلمان ہیں پاکستان میں اور ہندوز ون پوائنٹ سکس پرسنٹ ہیں کرسچنز ون پوائنٹ سکس پرسنٹ سے ہیں اور باقی جو لگا لیں کرسیکس ہیں برادرز ہمارے بودھس اور باقی جو لوگ پر را کے ایک پرسنٹ سے بھی کم ہیں اتنی ان کی مقدار ہے میں کلیر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مائنورٹی جو ہے وہ صرف نمبر کی بات ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کم ہیں لوگ ہم زیادہ ہیں مسلمان اس سے زیادہ آئین میں اور کوئی فرق نہیں ہے آئین میں سارے رائٹس آپ کے وہ ہیں فنڈیمنٹل جو میرے ہیں تو اس لیے آپ یہ ریلیکس کریں اور ریسٹ اشور کریں کہ آپ پاکستان میں بیٹھیں تو آپ کے اتنی حقوق ہیں جتنے میرے ہیں آئین کے مطابق آپ کے بھی وہی فنڈیمنٹل رائٹس ہیں جو میرے فنڈیمنٹل رائٹس ہیں اور مائنورٹی ایک صرف نمبر کا معام ہے اس سے آگے زیادہ نہیں ہے ہماری ریپورٹس جو ہماری کنٹری کے بارے میں بن رہی ہیں وہ کوئی اچھی نہیں آتے ایک فریڈم ہاؤس کی ریپورٹ ہے دوزار تیس کی جو کافی ہمیں شو کرتی ہے کہ ہمارے ہاں حالات ٹھیک نہیں ہیں اور میں کوٹ کرتا ہوں سوڈیمنٹل کے ب reactی 친یرے کا نسکتے ہیں ہمارے وہ ایک ہیں جو محسول دیکھیں ڈرمیرزا کوشتی هاں جسوس ایسی حانونٹل صفیتش ڈیوان جسوس ڈیوڈیس ڈیوڈیوڌیس لنچنگ موب وائلنس فورس کنورجنز انٹیسکریشن آف ہاؤزز آف ورشپ ان سیمیٹریز یہ ریپورٹ ہے ہمارے بارے میں جو ہمارے حالات ہیں ملکے ٹھیک نہیں اور جس کو بہتر کرنا ہے ہم کو اور اس سلسلے میں میں پوزیٹیبز کی بات بھی کر لوں کہ ہمارے ہاں کافی ایسی مائنورٹیز کمیونٹیز کے لوگ ہیں جنہوں نے بہت اچھا کیا ہے ہمارے اپنے کوٹ میں بہت لوگ رہے ہیں اے آر کورنیلیس صاحب رہے ہیں دورا پٹیل صاحب رہے ہیں رانا بھگوانداز صاحب رہے ہیں رسطم صوراب جی صدوہ صاحب رہے ہیں اور بڑے کمال اور بڑے ججز رہے ہیں ملکے تو we've acknowledged as far as the justice sector is concerned we've had positives and good people there but what I want to really say today's which I don't understand and I want to share this we have experts sitting here uh itnei قابل لوگ ہیں سارے کی ہمارا مذہب بھی اور اب میں مسلمانوں سے مخاطب ہوں اس کمرے میں کی اچھلی چیج تو ہم نے لانا نائres 96 پرسنت تو ہی ہمیں ہم نے ان کے لیے بنانی ہے ہم نے جگہ بنانی ہے یہ تو ون پوائنٹ سکس سونپ ہے اور پھر بھی پرابلم میں ہے اور ہم نائنٹ سیکس سوپ ان کو نہیں سمجھ پا رہے تو شاید گفتگو تو ہمیں آپس میں کرنی چاہیے بجائے ان کی اساتھ کریں چاہیے یہ تو کچھ نہیں کہا آم تو اب نہیں کریں اور سمجھیں مسلمانوں سے مخاطب اور ہم گھر میں بäٹھے ہیں اپنے ہمارے گھر میں 1.6 یا 2% یا 3% منورٹیز ہیں جو بہت پریشان ہیں تو کیا وجہ ہے ہمیں ہم کیا کر رہے ہیں غلط ہمیں سوچنا پڑے گا تو میں دیکھتا ہوں ایسا جج بھی میں دیکھتا ہوں کہاں سے میں سمجھ لوں اس وزڈم کہاں سے لاؤں کیسے سمجھوں کہ منورٹی رائٹس کو کیسے دیکھنا ہے مجھے تو میں قرآن شریف کی طرف ہی جاؤں گا ایسا مسلمان میں آپ کدھر سے شروع کروں گا تو قرآن سے شروع کرتا ہوں تو میں سورو البقرہ پڑھتا ہوں سورو البقرہ کی ایک آیت ہے جو کہتی ہے لیکن there be no compulsion in religion سیدھا سیدھا ایک میسیج آگیا ہمیں for the truth stands out clearly from falsehood so whoever renounces false gods and believes in allah has certainly grasped the firmest unfailing handhold so basically no compulsion in religion this foundational verse asserts the freedom of belief and religion indicating that faith should be a matter of personal conviction without coercion یہ personal معاملہ ہے ہر آدمی کا یہ سورہ بقرہ ہمیں بتا رہے ہیں اچھا چلیں قرآن شریف سے ہم نے دیکھ لیا پھر ہم جاتے ہیں اپنے Prophet Muhammad peace be upon ہم ان کی life دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کہا اور ہم کہاں سے کہاں سے لیں ساری wisdom اپنے رسول سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے کیا سنہ کیا ہے اور انہوں نے کیا کہا ہے so the constitution of medina کا ہم پڑھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں کہ earliest most significant approach جو انہوں نے لی religious diversity اور minority rights اس وقت بات کی انہوں نے مدینہ اور document جو outline کرتا ہے وقت ہے کسی قسم کی aggression نہیں کرنی mutual assistance کرنی ہے freedom ہونی چاہیے religious practice کیلئے effectively create کریں کہ سارے اکٹھے رہ سکیں مظاہب یہ اس وقت کہہ دیا انہوں نے constitution of medina میں مطلب کہاں سے سیکھوں گا میں قرآن شریف اٹھاؤں گا میں سننا اٹھاؤں گا ادھر سے شروع کروں گا نہ کہا نہیں تو ادھر تو یہ ہو رہا ہے covenants انہوں نے christian communities کے ساتھ کیے بہت سے بہت سی انہوں نے example جو دیا جاتا ہے جو christians of نجران تھے ان کے ساتھ انہوں نے شور کیا تھا کہ ان کی church کی property کسی قسم کی ان کی faith کے معاملات میں ہم نے interference نہیں کر لیں اور یہ case سارا آپ کی church property کے جلانے کا ہو رہا ہے تو کہاں کیا بات ہو رہی ہے اور یہاں کیا بات ہو رہی ہے تو جو disconnect ہے نے اس کو please address کریں ہم اپنے personal level پہ تو سمجھیں عزالتیں تو کرتی رہیں گی اور judgmentیں بھی ہوتی رہیں گی implementations بھی ہوتی رہیں گی لیکن آپ اور میں جو مسلمان یہاں بیٹھیں 96% ہم خود تو introspection کریں خود تو سوچیں ہم کر کیا رہے ہیں ہمارے پچھلے باوجداد پہلے کہہ کیا رہے ہیں اور ہم جا کے اس طرف رہے ہیں تو بے شمار آپ کو ملتی ہیں حدیثیں ایسی جو کہتی ہیں کہ جی آپ کو treatment جو ہے نا minorities کے ساتھ بہت kindness کے ساتھ چلنا ہے justice کے ساتھ چلنا ہے اور اس پہ میں بار بار repeat نہیں کرنا چاہتا بہت سی ہمیں references ملتے چلیں یہ تو ہو گیا ہمارا مذہبی پہلو جس میں ہمارے قرآن میں اور سنہ میں کہا گیا ہے کہ جی آپ نے ان کا خیال کرنا ہے protection دینی ہے اپنے ان کو آجھ چلیں آگے چلتے ہیں ہم اپنے آئین پہ آجاتے ہیں آئین تو اتنا سٹرونگ ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں اور اسی لئے میں جو ہماری minorities ہاں بیٹھیں آپ سنیں کہ ہمارا آئین کتنا خوبصورت document ہے اور کیا کہہ رہا ہے اور ہم کس طرف چلیں اب principles of democracy میں quote کر رہا ہوں آئین میں سے preamble میں quote کر رہا ہوں یہ starting ہے پہلا صفحہ ہے آئین کا اگر آپ آئین کھولیں سارا نامی پڑھیں پہلا صفحہ پڑھ لیں preamble کا تو preamble میں کیا لکھا the principles of democracy freedom and equality tolerance روہداری اور equality مسافات and social justice سماجی انصاف as enunciated in islam shall be fully observed جو اسلام نے کہا ہے اس طرح آپ نے enforce کرنا ابھی میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ اسلام میں کیا ہے wherein educate provisions shall be made for the minorities to freely profess and practice their religion and develop their cultures اس سے زیادہ آپ کیا statement دیں گے آئین میں کہ وہ اجازت ہے minorities کو کہ فریلی پروفیس کریں پریکٹس کریں اپنے مذہب کو اور develop کریں اپنے cultures کو یہ ہمارا آئین کہہ رہا ہے when inadequate provisions shall be made to safeguard legitimate interest of the minorities ان کے کوئی اور بھی rights ہیں وہ بھی یہ آئین میں پہلا صفحہ ہے آکے جانے کی ضرورت نہیں سارا آئین پڑھنے کی ضرورت نہیں پہلا صفحہ پریامبل کا پڑھیں تو یہ لکھا ہے تو قائد عظم صاحب نے کیا کہا تھا یہ میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں یہ آئین نے کہا جو انہ نے کہا وہ ہم نے فالو کرنی ہے تو انہیں کیا کہا اور یہ تو سب نے سنا ہوگا اور ہم بار بار پڑھ لیتے ہیں لیکن آگے کچھ اس پہ اثر ہم مخاطب ہم مسلمانوں سے ہم کیا کر رہے ہیں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اور کیا بجی ہے کہ ہم اتنی تنگ نظری سے ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور ایک جلانی صاحب کی جلانی 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 موکہ ملا مبارک علی والا کیس سپریم کورٹ کا جس میں یہ جو آپ کورٹا تھا یہ چیلنج ہو گیا کسی نے بتائیں کس طرح دے دیں ہم خریسٹین کو پانچ پرسنٹ کوٹا ہی بتائیں کھا لکھا آئین میں یہ تو دسکرمنیشن ہے کھا پروٹیکشن بچوں کو اور عورتوں کو پروٹیکشن مل سکتی ہے تو یہ خریسٹین اور منورٹی کیسے پروٹیکشن جب انجور اجور جور اور مجوری پروٹیکشن کنکہ منورٹی اس کا کسی کا کسی تا انجور انجور سے اجور مار گیا بیچہ یہ میں بہلے بھی آپ کو اٹھا کرتا ہوں سپریم کورٹ میں جزمن میں بھی کہہ دیا the word minority signifies merely a statistical number representing a class of people in the country who are non-muslims and in no manner does it imply that they are lesser citizens or in any manner less entitled to the fundamental rights under the constitution so they have equal rights as all of us here in this room the 96% and the 1% or the 2% have same rights under the constitution so this was said very strongly by the mubarak ali judgment we can read it sometimes if you want to but what i want to come to is that we need to understand that it is high time interfaith harmony interfaith dialogue because because her مذہب یہ کہہ رہا ہے ہر مذہب اپنے آپ ہر دوسرے مذہب کو space دے رہا ہے تو پھر کیوں نہیں یہ کام ہو رہا مجھے نہیں سمجھ آرہی جب ہم christianity کو پڑھتے ہیں جب ہم socialism کو پڑھتے ہیں جب ہم اسلام کو پڑھتے ہیں سب مذہب یہ کہہ رہے ہیں کہ باقی مذہب مذہب کو جگہ دو space دو accept کرو تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم accept نہیں کر پا رہے اور ہمارے بھی اتنی resentment ہے اتنی aggression ہے against minorities کیا وجہ ہے کیوں ہم اتنے ناراض ہیں اتنے غصے میں اتنے angry ہیں Pope Francis for example کہتے ہیں جو ان کے christian Pope ہیں dialogue is born from an attitude of respect for the other person from a conviction that the other person has something good to say یہاں سے dialogue شروع ہوتا ہے dialogue کرنا ضروری ہے says Pope Francis میں ان کا quote کرتا ہوں جی Matthew the new testament میسے 7 12 so in everything do to others what you would have them to you for this sums up the law and the prophets so known as the golden rule this verse is foundational for ethical treatment and respect towards others regardless of their faith یہ Bible سے میں کوت کرنا میں further کوت کرنا Bible سے Romans new testament 14 13 says therefore let us stop passing judgment on one another instead make up your mind not to put any stumbling block or obstacle in the way of brother or sister this verse encourages Christians not to judge others from promoting promoting a spirit of acceptance this Christianity is a message of Islam to talk about for you is your religion and for me is my religion and for you is my religion says Quran then surah hujrat oh mankind indeed we have created you from male and female and made you peoples and tribes that you may know one another indeed the most noble of you in the sight of Allah is the most righteous this verse emphasizes that unity and diversity of humanity encourages Muslims to respect other people Sikhism میں آجاتے جی Guru Granit صاحب جی